بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل و شعور کی نیمہ سے نوازہ دیکھنے سننے چکھنے سونگنے اور لذت و تکلیف محسوس کرنے کے لیے حفاظ خمسہ جیسے عذا سے مزین کیا راہ حق دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا عظیم و شان سلسلہ جاری فرمایا انہیں آیات بینات اور موجزہ سے مالا مال کیا انبیاء رسول علیہ السلام میں اولاد آدم کو ان کے خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا جن بندگانِ الہی نے ان دایانِ اللہ کی دعوت پر لبیک کہی اور اسے قبول کیا خالقِ قائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجاتِ عبدی کا پروانہ عطا کیا اور جن افراد نے ان کی دعوت سے سرطابع کی اور تغیانِ آسیان کا مظاہرہ کیا رب الجل جلال نے انہیں رائندہِ درگاہ اور اطاب و اقاب کا نمونہ بنا دیا سلسلہِ نموت کی آخری کڑی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصویٰ احمدِ مجتبا کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا قرآنِ کریم جیسی لاریب اور عظیم کتاب کو آپ پر نازل فرمایا آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تغیید اور اپنی رسالت کی دعوت دی جن لوگوں نے کلمہِ تغیید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا انہیں نماز کی دعوت دی گئی اس کے بعد زکاة حج اور رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی اور ان پانچوں چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا جیسا کہ حضورِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے ترجمہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہِ عظیم ماہِ مبارک ماہِ صبر اور ماہِ مساوات عطا فرمایا جس میں تھوڑی سی بدنی مشکت یعنی سہری سے لے کر غروبِ آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشا سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انامات و برکات ہدایا اور عطایہ سے نوازہ ہے مثلا رزق کی زیادتی گناہوں سے مغفرت جہنم سے آزادی جنت کا حصول روزے دار کی موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکو امبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا سارا دن مچھلیوں کا ان کے لئے استغفار کرنا جنت کا ان کے لئے سجایا جانا سرکش شیعاتین کا قید کیا جانا رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کیا جانا اللہ تعالیٰ کا روزہ دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمانا اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرمانا روزے دار کی دعاوں کا قبول ہونا اللہ تعالیٰ کا اپنے روزہ دار بندوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا روزے کا گناہوں اور جہنم سے ڈھال بننا رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے ستر فرائض کے برابر ہونا اسی طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اور خاص اور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں سے افضل اور زائد ملنا لیکن روزے کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور دوسری روایت میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا ہوں یعنی میں روزے دار کا بن جاتا ہوں اب وہ جو چاہے گا میں اس کو اتا کروں گا ایک حدیث میں ہے ترجمہ حضرت ابو سعید خدروی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں اتا فرماتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاکوت کا ایک گھر بناتے ہیں جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوتے ہیں ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاکوت سے مزین کیا گیا ہے پھر مومن بندہ جب رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے وشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور رمضان میں خواہ دن ہو یا رات وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لئے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھڑ سوار پانچ سو سال تک دھوڑ سکتا ہے اسی طرح روزہ دار کو دو خوشیوں کا ملنا ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی اسی طرح روزہ داروں کے لئے جنت کے باب ریان کا مخصوص ہونا جنت میں شراب تہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا روزہ کا روزہ دار کے لئے قیامت کے دن سفارش کرنا خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترخیب دینا رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی اس کو کبھی عذاب کا نہ ملنا ہر دن دس لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا اور ایک روایت میں ساٹھ ہزار کا آزاد ہونا اور رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے عجر کے بارے میں دریافت کرنا اور فرشتوں کو ان روزہ داروں کی بخشش پر گواہ بنانا آسمان کے دروازوں کا کھلنا رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے منادی کا اللہ تعالیٰ کی جانم سے یہ ندا دینا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مسافہ کرنا ان کی دواؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا ہر رات دن میں روزے دار کی ایک دعا کا قبول ہونا یہ تمام وہ عنامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والوں کو روزہ کی بنا پر عطا فرماتے ہیں روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے عنامات ملنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو روزے کی فرضیت کے بارے میں بڑے بننا شفیقنا اور حکیمنا انداز میں فرمایا ترجمہ اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تا کہ تم پر پرہیزگار ہو جاؤ یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا اور یہ روزہ اس لئے فرض کیا گیا تا کہ تم مت کی بن جاؤ اور چند دن چند دنوں کی بات ہے لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضاء کر سکتے ہیں اور جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر وہ فدیہ دے دیا کریں یہ کتنا شفقت محبت اور پیار بھرا انداز اور خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لئے اختیار فرما رہے ہیں روزے کی روحانی اور جسمانی فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زعار حسین شاہ صحابہ نور اللہ مرقدہ رکم دراز ہے روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی آجزی اور مسکینی اور خدا تعالی کی عظمت و جلال اور اس کی قدرت کا عاملہ پر نظر پڑتی ہے اور اس سے بندگی اور فرما برداری کی صفت پیدا ہوتی ہے روزے کی برکت سے چشم بصیرت کھلتی ہے اور دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے روزی کی حالت میں فرشتوں کی صفات ملکیہ سے متصف ہوتا ہے اور اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ الہی کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی کی شکرگزاری کا موقع ملتا ہے درندگی اور چپائیوں والی صفت سے دوری حاصل ہوتی ہے اور انسان حمدرتی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب تک کسی شخص نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس ہی نہ کیا ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے جو شخص بھوک اور پیاس کی مشکل سے واقف نہ ہو وہ رضا کے مطلقی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکتا اگرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا رہے جب تک کسی کے مردے میں بھوک اور پیاس کا اثر اس کے رگو ریشہ میں زوف و توانائی کا احساس نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی جو اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرتی اور کمزوری کو زائل کرتی ہیں اس لئے وہ ان خداوندی نعمتوں کا کماہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا روزہ انسان کے لئے ایک روحانی غزہ ہے جو اس جہاں یعنی آخرت میں انسان کو ایک غزہ کا کام دے گا جن لوگوں نے اس دنیا میں روزے نہیں رکھے وہ جہاں پہ بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا زار راہ نہیں لیا روزے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بلغمی امراض اور طوبات فضلیہ کو جسم سے زائل کر دیتا ہے روزے میں صبر اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے ریگستان یا بیابانی سفر میں اگر اتفاق سے غزہ یا پانی میسر نہ آئے تو روزے کا آدھی شخص اس فاقہ کو برداشت کر سکتا ہے بخلاف زیادہ کھانے والے شخص کے جو فاقہ کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر کے تھوڑے عرصے میں موت کے موں میں پہن جاتا ہے ان سب مسلحتوں اور حکمتوں کے باوجود روزے کی ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک خاص حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالی کی محبت کا ایک بہت بڑا نشان ہے جس طرح کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں اسی طرح روزہ دار بھی اللہ تعالی کی محبت سے سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں اخلاص اور محض اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھے روزہ کو جھوٹی باتوں تمام گناہوں اور ریاکاری سے محفوظ رکھیں ورنہ روزہ کے سواب سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بھو کا پیاسہ رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے مشکت کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی جس نے رمضان کو روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور روزوں کو ہارے اعتبار سے تحفظ کیا اللہ تعالیٰ ایسے روزے کو گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے مسلمان خواہ مرد ہو یا عورتیں بغیر عذر شہری کے کسی روزے کی قضا نہ کریں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے اس کا ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا روزہ خواہ فرض ہو یا نفل اس میں کوئی ایسی خاص بات تو ضرور ہے نا کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی تاقید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے مثل اور اس کے برابر کوئی عبادت نہیں جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزوں کو لازم پکڑو اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سہ بارہ یہی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی بجا آوری تو کرتے ہی تھے لیکن نفلی روزوں کا بھی ساری زندگی ایسا احتمام کیا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے دن کو کبھی بھی دھوان اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا سوائے ان دنوں کے جب کہ کوئی مہمان ان کے گھر میں آ جاتا اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان اور مبارکی برکتوں اور رحمتوں سے جو محروم رہا وہ تمام خوبیوں اور بلائیوں سے محروم رہا رمضان اور مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان اور مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں دعاوں کا احتمام کیا جائے صدق و خیرات کی قسرت کی جائے اپنے ملازم اور نوکروں سے کام میں تخفیف کی جائے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھا جائے استغفار کا معمول بنایا جائے جنت کی طلب ہو اور جہنم سے ازادی کی دعاوں کی جائے ناظرین رمضان میں فرشتے ہمارے گھر میں کیوں آتے ہیں اور آکار لوگوں سے کیا کہتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے کیا عرض کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور اثر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والوں اور جانے والوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے مطلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسان کے عمال لکھتے ہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات اور دن ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیٹیوں کی تبدیلی کے عقاد کو عبادت کے عقاد میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لئے صبح و شام خیر اور فرما برداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں علامہ بدردین عینی رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے فوائد میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عالی عبادت ہے اور فجر و اثر کی نماز اور ان کے عقاد کی شان شان و عظمت دیگر نمازوں اور ان کے عقاد کی نسبت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کی تحفیق عطا فرمائے آمین